نمازکار دوستو اجا میکینک میں سامنے ایک ایک سیڈ بائیک ہے اس میں روشنی بلکل کم ہے بلکل جراسی اور اس کی نہ ہی بیٹی چارج ہو رہی اور نہ ہی اس کے یعنی لائٹ تیج ہو رہی بہت سی لو تو آپ کو پہلے پرابلم دکھاتے ہیں پھر کیسے سالو کرنا وہ بتاتے ہیں اور اس کے لئے ہم نے اس کا ریگلیٹر ایک دوسری بائیک کا تھا اس کا ریگلیٹر بھی لگا دیا یہ ریگلیٹر یعنی ہم نے دوسری بائیک کے خور کھڑی تھی ایک سیڈی باہر ایک سیڈی کھڑی ہے تو اس ایک سیڈی کے لگا کر کے چکے لیکن پھر بھی کوئی سمجھتا نہیں سوال ہو رہی پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں پرابلم پھر اس کو کیسے سوال کو وہ بتاتے ہیں اور میرے مطر کیا ہوتا ہے کہ اگر ہیڈ لائٹ جلاتے ہو یا ہارن بجاتے ہو تو بائیک بند ہونے لگتی ہے یہ بھی ہوتا ہے تو آپ کو پرابلم دکھاتے ہیں اسٹارٹ کریے بھی ہاں اسٹارٹ ہو گئی ٹھیک بند ہو گئی چاہی بھی آن کیا تاہی سے بند یعنی لائٹ آن کیا بند ہو گئی پھر سے اسٹارٹ بھائی ٹھیک دیکھیں میرے مطر یہاں پر کیا کیا پارکنگ لائٹ جل گئی بند ہو گئی ٹھیک یہ سمجھ سے آ رہی اور پہلے آپ کو پرابلم ابھی اسٹارٹ کریے بھی ہی پھر سے آپ کی روشنی دکھاتے تھوڑا ریس لیے دیکھیں گے تھوڑا ریس لیے دیکھیں دیکھیں روشنی کسٹی ہے دلکل یعنی ناکھ بڑا پکڑ ہو بھی اسٹارٹ اس طرح کے تو ہم نے سوچا بھائی یہ پرابلم ہے اور اس کے لیے کیا کرتے ہیں ریگولیٹر چیک کرتے ہیں لیکن ریگولیٹر چیک کیا تب بھی کچھ نہیں اور ملٹی میٹر سے اگر ہم دکھا دیں تب بھی اسے کوئی سمجھ نہیں آیا کیا پرابلم کہاں سے ملٹی میٹر کو بیس بولٹر ہے اور یہاں سے ایسے چک کر رہے ہیں تو دیکھیں یہاں پر بھی یہ صحیح بتا رہا یعنی جتنا ہونا چاہیے اتنا بتا رہا یعنی اتنا کرنٹ آ رہا تو اس میں ایسے جیادہ آتا تو اس میں کنننگ سے لگا ہوتا اس پر بھی دیماغ نہیں جاتا لگتا ہے کہ اندر سے کرنٹ بھی لگتا ہے کہ صحیح آ رہا ٹھیک ہے لیکن پھر بھی وہ آپ کے سامنے یعنی ہم نے رگمیٹر دوسرا لگا ہے دیکھ لیا تب بھی کچھ نہیں یعنی لگا کے دکھاتے ہیں اس میں بھی ویسے ہی ہے ہم میرے مطرم نے کیا کیا یہ رگمیٹر ہم نے دوسری بائک کا نکالا تھا وہ الگ کر دیا اور اس کا رگمیٹر جو اس میں ارندل تو وہ لگا دیا ٹھیک اب دیکھیں اس میں بھی یعنی وہی سے ہی آ رہے ہیں اس میں صلاح یعنی اس میں بھی یعنی اسی پرکار سے اس میں تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا زیادہ تھا اس میں اور تھوڑا سا کم ہے ٹھیک تین کوئی پرکار سے کوئی فرق نہیں پڑتا سمجھ رہے تو اس کے بعد پھر آپ کے آج دیماغ جاتا ہے اب اس کا کوائل پلیٹ چک کرتے ہیں ٹھیک لیکن بات سمجھئے جب کبھی آپ کو آپ نے یہاں سے چک کیا چودہ بولٹ کرنٹ بھی آ رہا ٹھیک پیٹک پاس تب یعنی پھر کئیسے آپ کو دیماغ لگے یعنی regulator خراب ہے یا کوائل پلیٹ ٹھیک ہے تو پھر آپ کو آپسان آتا ہے کوائل پلیٹ ہی آپ کو چک کرنا پڑے تو کوائل پلیٹ آپ کو ہم دکھاتے ہیں چک کر کے دوسری بائی کا لگاتے ہیں تب پھر آپ کو دکھاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں یعنی ہم دوسری بائی کا کاروٹر یعنی اس رگلیٹر صحیح ہو گئے یا نہیں صحیح ہو گئے ٹھیک ہے میرے مطر ہم نے اس کی جو کائل پلیٹ تھی وہ نکال دیا آپ کو دکھا دے رہے ہیں یہ حالی ہے اور اس میں کہیں سے جلے کا نسان نہیں آ رہا کہ کہیں جلا ہو ملکہ سب کچھ بڑھی اپ ہس کلاس ساپ سترہ ادھر بھی اور اس سائیڈ میں کہیں کچھ نہیں ٹھیک لیکن نہ ہی اس کی بیٹری چارج ہو رہی اور نہ ہی اس کی یعنی لائٹ تیز ہے اور لائٹ جلاتے ہی بائیک بند ہو جا رہے ہیں تو یہ سمجھا ہو رہی ٹھیک ہے تو یہ سمجھا ہو رہی تھی ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کیا دوسری بائیک کی لگایا ہم نے دوسری بائیک آپ کو دکھاتے ہیں میرے مطر دیکھئے جب اس بائیک کا ہم نے کوائل پلیٹ لگایا تب وہ صحیح ہوا باقی ہم نے رگولیٹر بھی چک کیا تب بھی کچھ پرک نہیں پڑا اور باقی اور بلب بھی دیکھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو لائٹ شٹارٹر ہوتا وہ بھی دیکھا لیکن کہیں کچھ نہیں جب ہم نے اس بائیک کیا یعنی کوائل پلیٹ لگایا تب یعنی یہ تو اس نے بلکل صحیح آئی ہے یعنی اب آپ دیکھ لیجئے بلکل فس کلاچ جو روشنی ہونا چھئے اب یہ بلکل صحیح آ رہا ہے تو میرے مطر جو بھی جان کر رہی تھی بتانا چاہے ویڈیو پسندہ لائک کریں